بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام اللہ رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اخلو الاقتدامی لسانی افقا قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ آج تھوڑی سی تاخیر سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ سٹوڈیو میں کچھ ٹیکنیکل ڈفکلٹیز ہو گی تھی لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ سارے اشیوز اب ریزولف ہو گئے ہیں تو آج آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے یہ ہمارا سیشن جو ہے بڑا خاص سیشن ہے تفسیر قرآن کا اور کیونکہ رمضان جو ہے وہ ہی قرآن کا مہینہ ہے قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو اس سے بہتر کیا اور چیز ہو سکتی ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جوڑے ہم لوگوں نے اس رمضان میں فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ جو تیسوہ پارہ ہے اس کی تفسیر ہم کریں گے اس امید کے ساتھ کیونکہ اس میں وہ ساری صورتیں ہیں جو اکثر و بیشتر ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جب نماز میں ان کی تلاوت بار بار کریں گے تو اٹلیسٹ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا چیز ریسائٹ کر رہے ہیں ہم کیا پڑھنے ہیں اور شاید امید یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اس پہ غور کر کے پڑھیں تو ہماری نماز کی قولیٹی بھی بہتر ہو جائے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشنشپ بھی امپروو ہو جائے تو ہاونگ سیٹ ڈائٹ اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی سورہ کی طرف جو کہہ سورہ الانشرا یا سورہ الامنشرا اس پہ ہم آج بات کریں گے یہ سورہ جو ہے پچھلی سورہ سے بہت ملتی جنتی ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ اور پچھلی سورہ کا جو آپس میں ایک جوڑا ہونا یہ اتنا واضح ہے جتنا سورج کی روشنی ہمارے لئے واضح ہے یعنی دونوں سورتوں کا آپس میں ربط اتنا زیادہ ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ دونوں سورتوں میں جو مخاطب کلام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بالخصوص یعنی سب سے پہلے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر اس کے بعد باقی ہماری امت کے لئے بھی obviously یہ بات ہے یہ مکی سورہ ہے جو پہلے تین سال جو ہیں جو مکہ کہتے ہیں ان میں کسی ٹائم پر نازل ہوئی سورہ الدہہ کے فوراں بعد اس کا جو ہے نزول بتایا جاتا ہے اور جس طرح کے پچھلی سورہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اس سورہ میں بھی ایسے ہی چیز آپ کو نظر آتی ہے جیسا کہ پچھلی سورہ میں کہا گیا تھا یہاں پہ ہے نا اور پچھلی سورہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریکٹلی مخاطب کیا تھا تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمیں اس پہ نظر آتا ہے کہ دونوں کا مخاطب کلام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر بعد میں ہمارے سب کے لئے بھی ابن مسعود جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ ان دونوں صورتوں کو اکثر اکار جب نماز میں تلات کرتے تھے تو ایک ساتھ ہی کرتے تھے اور بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے دوسری سورہ یعنی علم نشرة سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا ان کو آپس میں اس کے جوڑ نظر آتا تھا اور اسی طرح سے ابن عباس جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سورہ جو ہے یہ پچھلی سورہ کی ایک کنٹینیویشن ہے یعنی جہاں سے پچھلی سورہ ختم ہو رہی ہے وہیں سے بلکل یہ سورہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا آغاز ہو رہا ہے ہیں تو صرف اس میں آٹھ آئیتیں ہیں لیکن ان کا معنی جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ہیں اگر ہم اس پر غور و فکر کریں انشاءاللہ تو آغاز کرتے ہیں جی پہلی آیت سے علم نشرة لکسدرک کہ اللہ سبانترہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اس کو ہم نے ایکسپینڈ نہیں کر دیا علم نشرة لکسدرک جس طرح پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبانترہ نے کہا تھا کہ علم یجد کا یتیمن یعنی اللہ سبانترہ نے اس میں بھی ایک سوال کے اعتبار سے پوچھا تھا کہ یہ معاملہ کیا آپ کے ساتھ پہلے ہوا نہیں اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پہلے بھی تو نکال سکتا ہے یہاں پر بھی اس آیہ میں جہاں پہ کہا جا رہا ہے علم نشرة لکسدرک اب یہ پتہ کرنا ہے کہ آخر یہ علم نشرة یہ کیا ہے پورا دوبارہ سے چکا رہے ہیں ابھی ہم لائیو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بیچ میں ٹیکنیکل ڈیفکلٹی تھی لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے اس کی اوپر بات کرتے ہیں سورہ علم نشرة یا سورہ انشرة جو ہے یہ الحمدللہ اس کے اندر بہت سمیلیارٹی ہے اس سے پچھلی سورہ کے ساتھ پچھلی سورہ اور اس میں ایک تو یہ بات کہ دونوں کے اندر جو خطاب کیا جا رہا ہے پرائمیرلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور اس کے بعد ہم سب کے لیے اس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں یہ سورہ جو ہے یہ مکہ کے جو پہلے تین سال ہیں ان میں نازل ہوئی سورہ دوہا کے فوراں بعد اور اس میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہماری لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے یا پرابلم ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے تو پچھلی سورہ میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ ایک طرح سے اگر انسان ڈیپریشن سے یا انگزائیٹی سے گزر آئے تو وہ سورہ اس کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے یہ سورہ بھی بلکل اسی تین کیو پر آگے چل رہی ہے اور اس کی کنٹینویشن ہے جیسا کہ ابن مسعود جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ نماز کے اندر یہ دونوں سورتیں جب پڑھتے تھے تو بغیر بیچ میں بسم اللہ پڑھے ہوئے دونوں کو جوڑ کے پڑھ دیتے تھے اتنا ان کے بیچ میں ربط ان کو نظر آتا تھا اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں جب وہ ان کی تلاوت کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو یہ سورہ ہے یہ پچھلی سورہ کی کنٹینویشن ہے سو یہ سارے اپنینز جو ہیں یہ آپ کو ہمارے جو ارلیس مفسرین ہیں ان میں بھی ملتے ہیں اچھا پہلی سورہ کی جب ہم بات کرتے ہیں پہلی آیہ کی اللہ سپانتہ اشارت فرماتے ہیں علم نشرہ لکسدرک کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا علم نشرہ لکسدرک اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے یعنی ایک سوال کیا جا رہا ہے جیسے کہ پچھلی سورہ میں کہا گیا تھا علم یجد کا یتیم ان فعا کیا ہم نے آپ کو یتیم جب پایا تھا تو ہم نے آپ کا خیال نہیں رکھا آپ کو شیلٹر نہیں کیا بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی سوال کے انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اس کے مطلب کیا ہوا کہ یقینا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا یعنی یہ ایک سوال ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا یعنی فر ایک اگر ایک باپ جو ہے وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہارے لیے تمہاری مدد نہیں کی تھی جب تم گر گئے تھے تمہیں چوٹ لگی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں واقعی میں میں نے تمہاری مدد کی تھی افکورس تمہاری مدد کی تھی بھاگ دھوڑ کے میں نے تمہاری مدد کی تھی سب سے پہلے تمہاری مدد کی یہ سارے مفہوم اور معنی جو ہیں اس سوال کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی تھی جب تم بیٹا پھسل گئے تھے تمہیں چوٹ آئی تھی کیا میں وہاں موجود نہیں تھا جواب کیا ہے آف کورس آپ موجود تھے آف کورس آپ نے کیا تو یہ ایک پوزیٹیو ریپلائی ہے جو کہ دیا جا رہا ہے تو اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تو یقینا سینہ کھولا اب اس کا مطلب کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں تو یہ جو شرائع صدر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لٹرلی تو مطلب ہے کہ چیسٹ کو ایکسپینڈ کر دیا گیا تو ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائی گی دین کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین ہمارے تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پوری طریقے سے ان کو سمجھ میں بھی آیا یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کو ڈکٹیشن کرا رہا ہوتا ہے ایک بندہ آپ کو ڈکٹیشن کرا رہا ہے آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں ایک ہوتا ہے جو ڈکٹیشن نہیں کرا رہا بلکہ پروپر سمجھا رہا ہے اور پھر آپ کو چیز آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ڈکٹیشن نہیں کرائی جا رہی تھی آپ کو پروپر طریقے سے سمجھایا جا رہا تھا حتیٰ کہ آپ کا جو شرع صدر ہے وہ آپ کو نصیب ہوا کہ آپ کو دین عقیدہ دنیا کس طرح چل رہی ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آ رہے تھے جس طرح کہ پچھلی سورہ میں ذکر کیا گیا کہ آپ کو ڈھونٹا ہوا پایا آپ تلاش میں تھے اور ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سمجھ میں آگئی اسی لئے وہ پھر بات انہوں نے آگئے امت تک بھی پہنچائی اور یہی بات سورہ الانام سورہ نمبر سکس کی آئی نمبر ون ٹوئنٹی فائیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یشرا صدرہو لیل اسلام اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اللہ ہو یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور بڑی خوشقسمت ہی ہے ان لوگوں کے لئے جن کے لئے اسلام کے معاملے میں ان کا سینہ کھل جائے یہاں پہ اسلام کہا ایمان نہیں کہا دیکھیں ایمان اور اسلام میں فرق ہے ایمان کیا ہے آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے وعد اللہ شریکہ میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے میں مانتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ اللہ کے رسول ہیں میں مانتا ہوں کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ آخرت کا دن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں مانتا ہوں اس میں مجھے شرائع صدر ہو گیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اسلام پر شرائع شہدر ہونا کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام کے احکامات کو بھی مان جاتے ہیں یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں اللہ کی بھی مان رہے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے اس میں کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہو رہی ہے یعنی دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ما شاء اللہ دین پر چل رہے ہیں مثال کے دور پہ ایک لڑکی ہے وہ ہجاب کرتی ہے وہ ہجاب کرتی ہے کیونکہ پتہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس کو جو نا شرع صدر نصیب نہیں ہوا ابھی وہ ہجاب تو کرتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک اللہ کا حکم ہے میں کرتی ہوں لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہجاب کیوں لڑکیوں پہ کیوں اور لڑکوں پہ کیوں نہیں یا ایک بندہ ہے وہ مثال کے دور پہ ریبا میں دیل نہیں کرتا وہ انٹرست نہیں لیتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں کہا ہے کہ جو بھی ربا لے گا وہ اللہ رسول تو جنگ کر رہے تو وہ نہیں کرتا لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے کہ آخر ربا کیوں نہیں میں کر سکتا تو وہ نہیں کر رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے لیکن ابھی تک اس کو شرائع صدر نصیب نہیں ہوا کہ وہ کہے کہ الحمدللہ میں میرا دل بالکل مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر میرا دل بالکل ریلیکسٹ ہے کہ الحمدللہ ثمہ الحمدللہ جو حکم اللہ کا ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے یہ ہوتا ہے جب انسان کو شرائع صدر نصیب ہوتا ہے اس کا دل کھل جاتا ہے وہ ریلیکسٹ ہو جاتا ہے یعنی جب آپ سانس لیتے ہیں ریلیکسٹ ہوتا ہے انسان کا چیسٹ واقعی ایکسپینڈ کرتا ہے نمبر سانس اندر لیتے ہیں آپ تو آپ ریلیکس کرتے ہیں نا تو جب انسان کو شرائع صدر ہوتا ہے تو وہ سمجھیں کہ ایک ڈیپ پریتنگ کی طرح آپ نے سانس لے کے ریلیس کیا آپ نے کہا بس آپ میں ریلیکسٹ ہوں الحمدللہ میں اسلام کے معاملے میں ریلیکسٹ ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے علم نشرحلہ کا صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کو دین سمجھا نہیں دیا آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں ٹینگل تھی کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ معاشرے کی بربادی کدھر جا رہی ہے جو ایک فلسفی بھی سوچتا ہے نا کوئی بندہ فلسفر ہے میں نے کال ذکر کیا تھا فلسفر میں اور پروفیٹ میں کیا فرق ہے فلسفر جو ہے وہ اپنی منطق اور لوجک اور ریشنیلٹی اور یعنی اس کے اندر چلتا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی گمراہ ہو جائے کیونکہ اس کے پاس ڈیوائن نالج نہیں ہے لیکن جب ڈیوائن نالج آ جاتا ہے نا بندے کے پاس پھر اس کو تو کلیر کٹ بات پتا چل کی ہے تو اللہ سبحانہ اللہ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کی بات پہنچائی بلکہ ان کو اس کی کمپلیٹ انڈسٹینڈنگ بھی عطا فرمائی حتیٰ کہ ان کا دل مطمئن ہو گیا یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجی الہ رب کی رادیت مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتیہ اورڑی ہم پڑھ کے آئیں تو نفس مطمئنہ کیسے بنیں گے جب آپ اتمنان کی حالت میں الحمدللہ اور اسی لئے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خوبصورت ذکر بڑے خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ میں سکاها ہی کہ ہم کہتے ہیں کہ ردیت باللہ ربہ و جو شخص دن میں یہ تین دفعہ کہتے ہیں صبح کے ٹائم تین دفعہ شام کے ٹائم تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا جس نے یہ کہنا کہ میں اللہ سے راضی ہوں اللہ اس کو راضی کر دے گا جو اللہ سے راضی ہے دل سے راضی ہے اوپر اوپر سے نہیں کہاں جی میں تو اللہ سے راضی ہوں لیکن اندر سے آپ ہر وقت یعنی کرتے رہتے ہیں آپ وائن کرتے رہتے ہیں انسان ہر بات ایک ارٹیشن کی سٹیٹ میں رہتا ہے کہتے ہیں ہاں میں اللہ سے بہت راضی ہوں لیکن ہے نہیں وہ اللہ معاف کریں مجھے ایک صاحب کا واقعہ پتہ چلا ہماری مسجد میں آتے تھے ان کا کوئی نقصان ہو گیا فائنانشل اب دیکھیں یہ میرے خیال ہے کم از کم نہیں تو پندرہ بیس سال سے تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے ہیں اب جارہ غور سکنیے گا بات مسجد کے نمازیں ہیں پندرہ بیس سال سے نماز پڑھنے ہیں ان کا کیا ہوا فائنانشل لاؤس ہوا ان کو بڑا برا لاؤس ہوا ایک ان کا پہلے انہوں نے کوئی یہ گائے بحیثوں کو انہوں نے کئی فارم بنایا اس میں وہ رکھا وہ کسی نے ان کی جانا گائے بحیثوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کوئی ان کو انجیکشن میں لگا دیا وہ مرگیں ساری اس کے بعد انہوں نے اگریکلچر میں انویسٹ کیا کوئی پلوٹ لیا جہاں پہ انہوں نے کوئی کھیتی بڑے کام شروع کیا وہ بھی ایسا ہوا اس سال بارشیں کام ہوئی یا کیا ہوا فصل ان کی تباہ ہو گئی پھر ان کا کوئی ایک پراپٹی پر انہوں نے پیسے ڈالے ہوئے تھے وہ بھی لاؤس ہو گیا تو ان کا وہ سال بڑا ٹف گزرا یہ بندہ کون ہے یہ پندرہ بیس سال کا نمازی ہے کنٹینیس کے آرے ہیں بڑے ماشاءاللہ بزرگ آدمی تھے انہوں نے جا کے ہماری مسجد کے ساتھی کو کہا کہ اللہ سے وہ اتنے نعراض دے کہتے ہیں نعوذ باللہ تمہ نعوذ باللہ میں ڈرتا ہوں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا یہ کرنے کے لیے یعنی ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے ایک بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے بارے میں اتنا بدگمان ہوا ہوا ہے کیوں اللہ تعالی نے تھوڑا سا تمہیں رزق میں ٹیسٹ کر لیا اتنی بدگمانی تو شرح صدر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے میری لائف میں کوئی ڈفیکلٹی بھی آ رہی ہے میں خدا کی قسم اللہ سے راضی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس ڈفیکلٹی میں بھی میرے لئے خیر ہے میری لائف میں ڈفیکلٹی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس ڈفیکلٹی میں بھی میرے لئے خیر ہے کاش کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں یہ چیز کیا حضرت کاش میں آپ کو یہ فلسفہ سمجھا سکوں دین اسلام کا کہ جب انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا صورت القحف میں ہم پڑھتے ہیں خضر علیہ السلام نے کئی ایسی چیزیں کی جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی سمجھ میں نہیں آئی اور خضر علیہ السلام نے پہلے سے کہہ جئے تھا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے لیکن باہر باہر خضر علیہ السلام کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کچھ چیز کر رہے ہیں اور جو لیسن میں ملتا ہے میرے پاس تائم نہیں کہ میں آپ کو پورا واقعہ سنا ہوں لیکن آپ میں سے جو لوگ اس کو جانتے ہیں اس پورے واقعے کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے کچھ احکامات کو کر رہے تھے جو کہ عام بندے کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا حالانکہ وہ نبی کر یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ تو ظاہری بات ہے امرویل معروف کریں گے نگر منکر کریں گے جہاں ان کو برائی نظر آگی وہ روکیں گے تو انہوں نے تین جگہ پر خضر علیہ السلام کو ٹوکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہیں پہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا کہیں پہ انہوں نے ایک دیوار بنانا شروع کر دی کہیں پہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے آپ کو پہلی کہا تھا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن آپ نے اللہ کو ٹرسٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں سے خیر نکلے گی اور خضر علیہ السلام نے وہ خیر بتائی کہ کشتی اس لیے توڑی تھی کیونکہ ایک ظالم بندہ تھا بادشاہ یہاں کا وہ ساری کشتیاں ہڑپ کر رہے تو ٹوٹی بھی کشتیاں جانے دیتا ہے اس لیے توڑی تھی بچہ اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ تمہیں کیا پتا تھا کہ یہ بچہ بڑھا ہو بستی والے وہ ہڑاپنا کر جائے سارا مال تو وزدم پتا چل گیا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لائف میں کچھ بھی ہو جائے نا لو جی کرونا آگیا اب کیا کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جائیں سر اپنے بال نوچنا شروع کر دیں کیا کریں اللہ پر توقع کرو کہ اگر آگیا تمہارے کنٹرول سے باہر ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گارنٹیڈ بات ہے گارنٹیڈ آپ کی لائف میں ایسی چیزیں لازم مند ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی گارنٹیڈ آپ کی لائف میں ایسے اپسن ڈاؤنز آئیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پلانس کو نہیں سمجھ سکتے یہ بات سمجھ لو بس آپ اللہ کے پلانس کو نہیں سمجھ سکتے میں اور آپ ہماری اکل اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو سمیٹ لیں اس میں ہماری اکل بہت محدود ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے الحکیم ہے اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہو سکتا ہے لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے زور سے نہیں کرو اب یہ جو ماں نے تھپڑ مارا ہے بچہ کو تو سمجھ میں نہیں آئے کہ ماں نے کیوں مارا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے ماں نے بڑا ظلم کی ہے میرے ساتھ لیکن کیا یہ واقعی حقیقت میں دیکھا جائے فل پکچر میں دیکھا جائے تو کیا یہ ظلم ہوئے بچہ کے ساتھ یا اس کو فیور کیا گیا ہے یقیناً فیور کیا گیا ہے کیا اس کو ہاتھ پچپ لگی ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے کیا یہ پروسس پینفل تھا جی بالکل پینفل تھا کیا بچہ عذیت سے گزرا جی بالکل گزرا لیکن کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا ہنڈر پرسنٹ فائدے کا تھا سو رمیمبر کہ زندگی میں خیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر خیر جو ہے نا وہ پینلیس ہوتی ہے یہ فلسفہ سمجھ لیں ہر خیر پینلیس نہیں ہوتی بہت دفعہ زندگی کے سب سے اہم ترین سبق جو ہے نا وہ آپ کو پین سکھاتا ہے آپ تکلیف سے سیکھتے ہیں اگر آپ اس تکلیف سے نہ گزرتے آپ وہ سبق نہ سیکھتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ ردیت باللہ ربہ میں راضی ہوں اپنے اللہ سے جو میرا رب ہے وَبِلْ اسلامی دینہ میں اسلام سے راضی ہوں میرا دین ہے اسلام میں جو بھی حکامات ہیں وہ مجھے سمجھ میں آئیں یا مجھے سمجھ میں نہ آئیں میں راضی ہوں ان سارے حکامات سے بچوں کو کہا جا رہا ہے وَبِلْ والدینہ بچے کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے کرنا اس نے پھر بھی ہے نماز آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ نے کرنی ہے جو بھی حکامات ہیں دین کے جو بھی حکامات ہیں اگر آپ کو اللہ کی راہ میں نکلنا پڑتا ہے آپ کو نکلنا پڑے گا the point is ہمیں یہ understand کرنا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ میرا دین ہے میرا way of life ہے اور میں اسلام سے راضی ہوں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی راضی ہوں وہ میرے نبی و رسول ہیں تو یہ وہ شرع صدر ہے جو ایک انسان کو ملتی ہے دیکھو دو بندے کام کر رہے ہیں ایک بندہ کر رہے ہیں جو شرع صدر کے ساتھ کر رہے ہیں ایک بغیر شرع صدر کے کر رہے ہیں کام دونوں کر رہے ہیں یہ بھی نماز پڑھا ہے یہ بھی پڑھا ہے یہ جو ہے نا مکمل اتمنان سے پڑھا ہے نفس مطمئنہ بن چکا ہے یہ پڑھا تکلیف کے ساتھ پڑھ یہ بھی رائے ہیں لیکن اپنے آپ کو گسیڑ گسیڑ کے گسیڑ گسیڑ کے ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رب شرع صدری و یسر لی امری و حلو لقضتہ ملسانی اللہ ہمارے لئے بھی شرع صدر والا معاملہ کر تو جب انسان کا شرع صدر ہوتا ہے پھر اس کیلئے یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کی دعا کرنی چاہئے یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے آگے اس پر بھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ تو پہلی پہلا جو شرع صدر ہے وہ یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک یقین ہو جائے اللہ پر اللہ کے دین پر آپ کو اتمنان آ جائے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو مشکل کام ہے وہ آسان ہو جائے جو میں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتائی کہ یا اللہ میرے لئے میرا کام آسان کر دے میرا سینہ کھول دے میرے زبان میں جو گرہ لگی اس کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مشن دیا گیا جاؤ فیرون کے پاس عزب اللہ فیرونہ انہو تغا جاؤ فیرون کے پاس کیونکہ وہ تغیانی کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور پورا مشن کرتے ہیں جو بات ان کو کہی کی تھی مشن کو یعنی اچیف کرتے ہیں لیکن وہ کب possible ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ جو ہے نا وہ کھول دیا ان کو اس پہ کمفرٹ دے دیا اس پہ ریلیکس کر دیا کہ آپ کا کام ہو جائے گا مشکل لگ رہے بہت مشکل لگ رہے لیکن ہو جائے گا ڈرنا نہیں ہے ہو جائے گا کیونکہ فیرون تو بہت بڑا جابر تھا ظالم انسان تھا کسی کو بھی مروا دے کسی کو بھی کچھ بھی کروا دے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کیلئے ان کا کام جو ہے وہ آسان کر دیا رب بشروع علی صدری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو بھی جب کہا جا رہا ہے کہ علم نشر اللہ کا صدر رکھ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی کام آسان کر دیا اگر آپ کو یہ شرائع صدر نصیب نہ ہوتا تو شاید آپ کے لئے آپ کا یہ کام بڑا مشکل ہوتا اور بعض علمان اس کی یہ بھی تفسیر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو ایکچولی بچپن میں دو دفعہ ان کا سینہ جو ہے وہ کھولا گیا دل کو صاف کر کے واپس رکھا گیا یعنی ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سے پہلے دو دفعہ یہ معاملہ ایکچولی بھی ہوا ہے ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تو یہاں پہ جو علم نشرح نشرح جو ہے یہ جس طرح شرعہ کا بڑھا تھا نا کہ یہ حدیث کی شرعہ ہے ٹھیک ہے تو وہ شرعہ کیا ہوتا ہے explanation ہوتی ہے تو یعنی یہ جو جب آپ کے دل کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروعیتی ہیں you start to understand things the way they are so یہ جو چیز ہے نا اس کی دعا کیا کریں ربش رح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتہ مل لسانی افقا قولی اس کی دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے شرعہ صدر عطا فرما کہ مجھے سمجھ آ جائے تیری حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں مجھے بھی سمجھ میں آ جائیں تیرا جو دین کا علم ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سمجھ میں آ جائے تاکہ میں آرام سکون سے اس کو فالو کر سکا کروں تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہدایت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دین پر ریلیکس کر دیتا ہے الحمدللہ سو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے پہلی آیت جہاں پہ میں بتایا گیا کہ اس میں کیا ہے آگے شاہد فرمایا وَوَضَانَا أَنْكَ وِزْرَكَ أَلَّذِي أَنْقَدَ زَهْرَكَ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے جو بوجھ ہے اس کو ہٹا دیا جو آپ کی کمر کو دبائے ہوئے تھا وَوَضَانَا أَنْكَ وِزْرَكَ أَلَّذِي أَنْقَدَ زَهْرَكَ تو یہاں وزر کیا ہے یہ وزر کیا ہے بھاری بوجھ حمل نہیں کہا کیونکہ حمل جو ہے ہلکا بوجھ ہوتا ہے ایسا بوجھ جو کہ انسان برداشت کر سکتا ہے جس طرح حاملہ عورت ہوتی ہے اس نے بھی ایک بوجھ پکڑ ہوتا ہے بوجھ لے کے چل رہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے وہ ایک ایسا پروسس ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں آپ اٹھا سکتے ہیں یہ ایسا بوجھ ہے حمل جو ہے وزر جو ہے ایسا بوجھ ہے جو بہت بہت زیادہ بھاری ہے اٹھانا بہت مشکل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ہم دور کریں گے کہ آپ کو ہم نے نہ صرف آپ کا سینہ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا بلکہ آپ کی پریشانیوں کو دور کیا آپ کی اوپر جو ہیوی بوجھ تھا اس کو اتارا ٹھیک ہے یہ کون سا بوجھ تھا بوجھ یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے توحید کی بات کیسے بتائے جائے آخرت کی فکر لوگوں میں کیسے ڈالی جائے رسالت کا بہت بڑا بوجھ تھا آپ کی اوپر آپ کی اوپر ایک مشن ہے نا بہت بڑا تو یہ جو بڑا مشن ہے اس کو کیسے آپ فلفل کر سکتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سورہ مضمل کی آیت نمبر پانچ میں قرآن مجید کی آیات کو کہا قولا سقیلا یہ خود قرآن مجید بڑی بھاری چیز ہے کوئی حلکی چیز نہیں ہے یہ بھی آپ کی اوپر ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے یہ پہاڑ پہ نازل ہوتی پہاڑ پھٹ جاتے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی تو آپ کو سوچیں کتنا بڑا بوجھ ہے جو آپ کی اوپر تھا اور آپ کو یہ پتا تھا کہ میرے پاس limited time ہے اس limited time میں burden of prophethood burden of carrying the Quran یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تھیں اور دیکھیں ہمارے لئے تو ہمارے burdens کیا ہیں ہمارے burdens ہوتے ہیں دنیا کے کہ جی میری job کہاں لگے گی اس کا یہ بڑا burden ہے جی شادی کہاں ہوگی اچھا جی شادی ہوگی اب بچے نہیں ہو رہے اب یہ ایک burden ہے اچھا جی معاشرے میں میرا status اتنا ہونچا نہیں ہے یہ ہمارے burdens ہے دنیاوی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دنیاوی burdens نہیں تھے سارے کے سارے جو تھے وہ ان کے mission سے related تھے society کے concerns کے بارے میں تھے humanitarian causes کی اوپر تھے یعنی اس پہ تھے کہ یہ جو میرے اوپر آیات کا سلسلہ رک گیا کیونکہ ہم نے کل بات کی تھی فترت الوحی کی کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے کچھ دیر کے لیے یہ آپ کے لیے ایک burden تھا جو کفار آپ کی اوپر تانے لگا رہے تھے آپ کو برا بلا کہہ رہے تھے یہ بھی ایک burden تھا کہ بھئی یہ تو میرے ہی لوگ تھے میری خلاف کھڑے ہوگے سارے اور قتل کرنے تک پہنچ گئے یہاں تک بات آگئی تو یہ ساری چیزیں آپ کی اوپر تھیں اللہ سبانتہ رہا آگے فرماتے ہیں آیت نمبر چار میں ورفانا لکہ ذکرک اور ہم نے آپ کا کیا نام بلند نہیں کر دیا آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا ورفانا لکہ ذکرک رفع یعنی اوپر کرنا تو آج آپ دیکھیں کہ کوئی خطیب یا موزن ایسا نہیں ہے کہ جب مسجد سے آواز آتی ہے اشدو اللہ الہہ اللہ ساتھی آواز آتی ہے اشدو نا محمد رسول اللہ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کی جاتے ہیں وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے ہمارا کلمہ بھی یہی ہے شہادہ بھی یہی ہے یہ ہماری کلمہ شہادت بھی یہی ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہیں بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ازان ہوتی ہے اور ہر وقت ہی اوری ہوتی ہے ہر وقت ہی اوری ہوتی ہے تو مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا ہے لوگ ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں آپ مکہ میں چلے جائیں آپ مدینہ میں چلے جائیں وہاں تو چوبیس گھنٹے یہ ہوتا رہتا ہے واقعی میں the cities that never sleep اور مکہ ان مدینہ لوگ کہہ دیں جی یہ نیو یورک سٹی ہے یہ فلانا ہے no اصل میں it's مکہ ان مدینہ that never sleep یہ وہ شہر ہیں جو کبھی سوتے نہیں ہیں ہر وقت وہاں پہ اللہ تعالی کی عبادت ہوتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے ہوتی رہتی ہے تو جو لوگ آپ میں سے وہاں گئے ہیں آپ لوگ بہتر آپ کو آئیڈیا ہوگا اور بات کیا کہ جس طرح دنیا میں لوگ کمپیٹیشنز کرتے ہیں کہ جی آسکر کمپیٹیشن ہو رہا ہے اور گرامی نومینیشنز ہو رہی ہیں اور فلانٹم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی کمپیٹیشن ہے ہی نہیں مایکل ایچ ہارٹ نے although اپنی کتاب میں the hundred most influential people in human history میں اس نے نمبر one پہ ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو but there is no comparison نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی comparison ہی نہیں ہے آپ اتنے یعنی اوپر آپ کا ذکر ہے آپ کا اتنا اوپر کا level ہے کہ کوئی دوسرا تو قریب قریب بھی نہیں آتا اس لئے مایکل ایچ ہارٹ بھی مجبور ہوں اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں یہ کہنے کے لئے کہ he is number one the most influential person in human history is none other than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم تو نون مسلم بھی مجبور ہے یہ بات کہنے پہ تو ہمارے لئے یہ میرے خیال ہے بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دشمن ان کو کہا کرتے تھے کہ بطرہ محمد کہ آپ کی جو لینی جانا وہ کٹ جائے گی کیونکہ آپ کے بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی تو کہا کہ اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا آج ان دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ الحمدللہ بڑھتی سے بڑھتی چلے جا رہی ہے سو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا ہے وہ محمد ہے لوگ آج بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں اس نسبت کے ساتھ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے as a favor ان کو دی اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا آپ کے لیے ایسا نہیں کیا کیا آپ کے لیے ایسا نہیں کیا کیا آپ کا ذکر بلان نہیں کر دیا الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ الاحذاب کی آیت 56 میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی اتنی جس کی عزت اور مقام اور مرتبہ ہو تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر پورا ہوترے جہاں پہ آپ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اور پھر اس کی اور بڑی مثالیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ باقی انبیاء کا ذکر کیا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ذکریہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے القاب سے پکارا یا ایوہ المدثر یا ایوہ المضمل یا ایوہ النبی اس طرح کر کے پکارا اپنے پیارے حبیب کو القاب کے ساتھ اور اگر کہیں محمد کا لفظ آئے بھی تو آگے لکھا محمد رسول اللہ یعنی ساتھ ان کا ٹائٹل ضرور آیا کہ وہ رسول اللہ ہیں یعنی یہ ایک بڑے عزت کی بات ہوتی ہے یعنی آپ کسی کا کسی کی عزت کرنی ہونا تو پھر آپ ان کے فرس نیم کے بجائے ان کے ٹائٹل سے پکارتے ہیں جیسے کوئی جنرل ہے نا آپ جنرل گناہ میں لیٹس سپوز جنرل جعوید ٹھیک ہے اب جنرل جعوید کو کوئی بندہ کہے جعوید یار بات سننا تو جنرل صاحب کہے یہ میری کی عزت ہو رہی ہے آپ مجھے جنرل صاحب کر کے پکارو یعنی جعوید کہہ کے پکارو یہ کہ آپ میرے فرس نیم پر بتا رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر ہے اس کو بھی آپ ایسے ہی احمد یا کچھ کہہ رہے ہو you should call him ڈاکٹر احمد because وہ اس کا ٹائٹل ہے he has earned it تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی جب قرآن مجید میں مخاطب کر رہے ہیں تو بہت ہی پیار سے کر رہے ہیں یا ایوہ النبی کہہ کے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المضمل کہہ کے پکار رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی ایک بڑے آنر کی بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور پھر ان کا ذکر جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا پچھلے سکرپچز میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا کہ آگے جو نبی آئے گا وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر پانچ اور چھے میں فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں دو آسانیاں آتی ہیں یعنی ہر ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں آتی ہیں دو دفعہ یہ جملہ یہ بولا گیا دو آسانیاں میں نے کیوں کہا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کا انشاءاللہ کیونکہ یہاں پہ کہا گیا فَإِنَّمَعَ یعنی ہر مشکل کے ساتھ اِنَّبَعْدَ الْأُسْرِ يُسْرَ نہیں کہا گیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے نہیں اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَ مَعَ کا مطلب ہے ساتھ ساتھ تو ہر مشکل کے الْأُسْر الْأُسْر جو ہے نا ایک خاص مشکل کی بات ہو رہی ہے الْأُسْر یہ جو مشکل ہے اس کے ساتھ يُسْرَ یعنی ایک آسانی پھر دوبارہ فرمائے اِنَّمَعَ الْأُسْرِ اسی اُسْر کے ساتھ ایک اور یُسْر ہے یعنی ہر مشکل کے ساتھ دو آسانی آتی ہیں کم از کم جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر مشکل آئی گے تو آسانی زیادہ آئیں گی اور یہ نہیں کہ بعد میں آئے گی پتہ نہیں چلو مشکل تو بھی سو ہو نا پھر دیکھتے ہیں کب آسانی آتی ہے جیسے ہی مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے آسانی بھی آ جاتی ہے شاید وہ راؤنڈ دو کورنر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ابھی آپ نکڑ سے ٹرن کریں گے آپ کو نظر آ جائے گی تو گیو اپ نہیں کرنا کبھی بھی لائف میں کوئی ڈیفکلٹی آئے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور آسانی ساتھ ہی ہے لیکن اسی لئے خودکشی حرام ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں جذبات میں آکے گیو اپ کر لیتے ہیں اور اپنی جان لے لیتے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آسانی ان کو کل مل جاتی دیکھیں انہوں نے جلدبازی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آسانی آ جاتی ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بھی پریشانی آپ کے لیے آئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امیزنگ ایز دینی ہے یسرن بہت امیزنگ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آسانی دے گا اور یہاں پہ جو ریپیٹیشن ہے کہ دو دفعہ کیوں کہا ایک دفعہ کہنا کافی نہیں تھا یقین ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے دو دفعہ اس میں ایک تو محبت بھی ہے ایک اللہ کا پیار بھی ہے کہ جس طرح ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں کر دوں گا میں کر دوں گا don't worry I'll do it یعنی کہ ایک اس میں محبت اور پیار ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقینا یہ ہو جائے گا جس طرح ہم کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو یقینا تم کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر رہے ہیں کسی کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ موٹیویشن میں بھی سمان ہوتا ہے بہت ساری ڈیفرنٹ ٹیکنیکز میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح کی لینگویج کو استعمال کرتے ہو جب آپ ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ یقینا ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے اور پھر فرمایا یقینا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے یعنی اب بھی اس کے بعد کوئی شک رہ گیا ہے کہ آپ کے اوپر جو مسئیبت آئی ہے اس کے بعد آسانی نہیں ہوگی صحیح صحیح سوچیں ذرا کہ کیا ان دو آیات کے بعد بھی کوئی شک رہ گیا ہے کہ جو بھی مسئیبت اس وقت آپ پہ آئی ہوئی ہے جو میں نہیں جانتا کہ آپ کو لگتا یہ مسئیبت آپ کو لے ڈوبے گی آپ کو تباہ کر دے گی نہیں کرے گی یقیناً آسانی ہے اللہ نے کہہ دیا ختم بات بات ہی ختم ہوگی ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے اور دو دفعہ آتی ہے کم از کم تو اس لیے ہمیں گفہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے اور یہ بعض علماء نے بتایا کہ ہر مشکل کے ساتھ جو آسانی آتی ہے وہ ڈبل اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ایک آسانی اس کی دنیا میں ہوتی ہے اور ایک اس کی آخرت میں ہوتی ہے دنیا کے آسانی ہوتی ہے کہ جو مشکل آئی بھی ہے یقیناً وہ ختم ہو جائے گی ہمیشہ نہیں رہے گی وہ اور آخرت میں آسانی ہے کیونکہ اگر وہ اس مسئیبت پر صبر کرتا ہے تو آخرت میں جو اس کا عجر ملے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں تو ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا مطلب بارحال یہ بھی ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی ڈیفکلٹی سے گزرے اس کو اس کی اوپر پریشان ہی ہونے چاہیے اچھا تکیے جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ایک پرابلم کی آتی ہے نا یہ بات غور طلب ہے کہ وہ مسئیبت جو بھی ہے ہماری اکثر اور بیشتر ہماری سمجھ میں نا اس ٹائم پہ وہ نہیں آ رہا ہوتا یعنی جو بندہ بھی مسئیبت میں ہوتا ہے نا اس کو اس ٹائم پہ نا اس کا لگتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں ٹرنل ویژن ہو جاتا ہے وہ نا ہر طرف سے بلوک ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ سلوشن ہے آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم ذہن کے ساتھ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلوشن نہیں ہے لیکن خدا کی قسم سلوشن ہے so don't tell me کہ میں ایسی مسئیبت میں ہوں جہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں ہے یہ جھوٹ ہے ہر مسئیبت سے باہر راستہ ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات حق اور سچ ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی difficulty میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے اردگرد سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ problem سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو plans ہیں کہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو پتا ہے اچھا یہ جو problem جس میں سے آپ گزریں اس problem سے آپ کیا lesson سیکھیں گے وہ اللہ کو پتا ہے so don't judge the wisdom of اللہ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی judge نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اگر مثال کے طور پر میرے life میں ایک problem ہے جو کسی اور کی life میں نہیں ہے کسی اور کی life میں کوئی اور problem ہے وہ میری life میں نہیں ہے اللہ کو پتا ہے کہ جو problem میری life میں وہ میں handle کر سکتا ہوں جو اس کی life میں وہ handle کر سکتا ہے اس کا problem اگر مجھے ملتا شاید مجھ سے handle نہ ہوتا اور میرا problem اگر اس کو ملتا شاید اس سے وہ handle نہ ہوتا میں اکثر اوقات یہاں پہ اسلامباد سے قریب ہی نا ایک زمانے میں یہاں پہ کچھی بستی ہوا کرتی تھی وہاں پہ بہت ہی بچارے جو غریب غربہ رہا کرتے تھے وہ انہیں لینڈ occupy کیا ہوا تھا پھر وہاں سے ان کو نکالا ری لوکیٹ کیا کہیں ہو تو میں دیکھتا تھا کہ گرمیوں کے بہینے میں نہ تپتی دھوپ میں یہ بچے ننگے پہنچ چل رہے ہیں اور میں دیکھتا تھا کہ یا اللہ میں گاڑی میں بیٹھا واہ اسی بھی آنے پھر بھی پسینے جھوٹ رہے ہیں یہ بچارے بچے کیسے survive کرتے ہوں گے اس گرمی کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے لیکن وہ بچے گرمی میں بھاگ رہے ہیں کھیل رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں اور میں دیکھتا تھا کہ کیسے کر لیتے ہوں گے لیکن پھر میں نے جب غور کیا میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ جو میرے پرابلمز ہیں وہ شاید ان کے لئے حنل کرنا مشکل ہو میرے پرابلمز یہ ہیں کہ مجھے اس دین کی بات لوگوں تک پہنچانی پڑتی ہے مختلف جگہوں پر جانا پڑتا ہے ڈیفرنٹ لوگ کے ساتھ انٹریک کرنا پڑتا ہے ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ خوش نہیں ہوں آپ کی بات سے کئی دفعہ لوگ جو ہیں جو تھوڑا سا اسلام سے اتنی رغبت ان کی نہیں ہوتی ہے یا وہ اسلام کو حولسٹکلی اپلائے نہیں کرنا چاہتے وہ آپ سے بحیس شروع کر دیتے ہیں آپ سے علج پڑتے ہیں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں آپ کو برا بلا بھی کہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ نے اپنی فیملی کو منٹین کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے آفس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کے ہزاروں دفرنٹ کام ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چلو میرے پہ جو چیز آئی بھی میں کر لوں گا ہندل آپ کے فیملی کیشوز ہو سکتے ہیں ہر بندہ اپنا ڈیل کر رہا ہے جو بھی آپ کو چیز ملی ہے جان لو کہ وہ آپ کے لئے ٹھیک ہے وہ انگلیش میں کہتے ہیں جو چیز بھی آپ کو ختم نہیں کرتی یقیناً وہ آپ کو طاقت بار ضرور بنا دیتی ہے تو ہمیں کمس کم یہ بات دل میں بٹھالنی چاہیے کہ جو مسئیبت میرے پہ آئی ہے یہ میرے فائدے کے لئے ہے اس میں کوئی خیر کا پہلو ضرور ضرور نکلے گا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا لیکن سمجھ آ جائے گا یقیناً سمجھ میں آ جائے گا سالت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے فرمایا تو جب تم سارے کام سے فارغ ہو جاؤ یعنی پھر کیا کرو اللہ کی طرف اپنے آپ کو فن سب یعنی اپنے آپ کو فکس کر لو فن سب کا مطلب بہت ہے کہیں پہ اپنے آپ کو گاڑ لینا یا کسی چیز کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا دینا یعنی اس پہ لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب بھی یعنی انسان محنت کر کے تھک جاتا ہے نا تو اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے جب انسان کام کر لیتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات اشارت فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی ساری نیتوں کو اور امیدوں کو کر دو یعنی یہ دونوں آیتیں جو ہیں کہا جارہے کہ جب انسان اپنی کام سے فارغ ہو جانا تو پھر کیا کرے اللہ کی طرف رجوع کر لے یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دو ایسپیکٹس ہیں ہماری لائف کے خاص طور پر وہ لوگ جو دین کے ساتھ منسلک ہیں دین کی دعوت اور تبلیغ کے ساتھ منسلک ہیں دیکھیں آپ کے لئے خاص طور پر اور میرے لئے یہ بڑی سب سے پہلے باقیوں کے لئے بعد میں جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جانا کام کیا ہے دعوت دین کی دعوت آپ نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا یا لیکچر کو شیئر کیا یا لیکچر کو پوسٹ کیا یا آپ نے نوٹس بنائے یا کچھ بھی آپ نے کیا وہ آپ نے لوگوں سے شیئر کیے آپ سوشل میڈیا پر بڑے اکٹیو ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ مختلف چیزیں فورڈ کرتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن 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 اپنے آپ کو نہیں بھولنا جب ان کاموں سے فارغ ہو جانا پھر اکیلے اللہ کی طرف رجوع کر لو یعنی ایک ہوتا ہے ہمارا کلیکٹیو ٹائم سب کے ساتھ دعوت ہو رہی ہے سب کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں دین کے لیے کوئی چیارٹی کا ہم کام کر رہے ہیں ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ہم پیسے کٹھے کر رہے ہیں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ صرف کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے کرنا چاہیے یا چلو اس کو چھوڑ کے آپ آفس سے کام کر لیں چلیں آپ آفس میں کام کر رہے ہیں آپ یونیورسٹی کی پڑھائی کر رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں آپ کوئی بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل بننا چاہتے ہیں تنس اف ابجیکٹیوز ہیں آپ کے پاس اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈیفرنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا الون ٹائم اللہ کے ساتھ بھی گزارنا سکھو جس بکوز آپ دعویٰ کی فیل میں انوالو ہیں یا کسی اور خیرے کام میں آپ ملوث ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا ٹائم نہ گزاریں آپ نے لازمان اپنے تنہائی کے آورز میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور یہ نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو نماز کا حکم نہیں آتا جب یہ سورہ نازل ہوئی یہ نماز کا حکم نہیں تھا یہاں پہ مراد ہے خاص طور پر قیام اللہ علیہ خاص طور پر یہاں پہ مراد کیا ہے کہاں کہاں گیا فَإِزَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا عَرَبْ فَرَقْبْ یہ کیا ہے کہ کیام اللہ علیہ کی طرف بلا جا رہا ہے اٹھو اور رات کو نماز پڑھو تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مان سکتا ہے سو انسان کی دعوت اور ذکر دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پیرلل میں چلتی ہیں دونوں پر فوکس کرنا چاہیے یہی اس پوری سورہ کا تھیم ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم اتا فرمائے کہ ہم لوگ دین کو سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں شہرہ صدر نصیب فرمائے کہ ہم دین کے ہر حکم کو ہر احکامات کو اچھی طرح سے انٹرنلائز کریں اور اس کو بھرپور طریقے سے اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہماری غلطیاں کو تاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے جزاک اللہ خیر فور ٹیوننگ ان گائز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر کا توب علیک بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ